دوستو کھٹے میٹے سواد اور راہ سے بھرپور سنترہ ایک بہت ہی ہیلڈی فوڈ کی سرینی میں آتا ہے یہ ایسا دھارن دکھائی دینے والا فل جس کا سیون دنیاں بھر میں کیا جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے کب کتنا اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے پاچن میں گڑ بڑی اور یہ کئی سارے سمسے فائدہ کرنے لگتا ہے اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چیچ کا فائدہ سرین کو تب ہی ملتا ہے جب ہم اس چیچ کو صحیح سمیں اور صحیح طریقے سے استعمال کریں ساید آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اکثر لوگ سنترے کے چھلکے سے اپنی اسکین کو دیکھ بھال کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کئی لوگ اپنے جانکاری کے انصار اس کا یپیوک کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ایسا وہ کیوں کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے انہیں کیا کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے اور اس لیے آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ایک دن میں کم سے کم اور جاتا سے زیادہ کتنا سنترہ کھایا جا سکتا ہے سنترہ کھانے کا صحیح سمیں کیا ہوتا ہے سنترے کو جوس بنا کر پینے میں ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے کن کن لوگوں کو سنترے کا سیون کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو ان کا سیون نہیں کرنا چاہیے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سنترے میں کیا کیا پایا جاتا ہے اور یہ ہمیں کون کون سے پرابلم میں فائدہ پہنچاتا ہے دوستو سنترہ ایک سوپر فوٹ دی سریڈی میں آتا ہے اس لئے اس کی نیمیت استعمال کرنے سے یہ پاچن انیمیا تو اچھا کے ڈارک سرکل کینسر کیڈنی سٹون گٹھیا کلیسٹرول ہائی بلڈ پریسر راتوں کو نیند آنا جیسی پرابلم میں بہت فائدہ پہنچاتا ہے ساتھ ساتھ سنترے میں موجود ویٹامین سی جو کہ ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کی ماترہ اتدہیک ہوتی ہے جس کی قارن یہ سریر میں بننے والے فری ریٹیکلز جیسے جہریلے پدارت سے ریاکٹ کر کے ایجنگ پروسس آنی بوڑھے بننے کی پرکریا کو کافی حد تک دھیما کر دیتا ہے جس سے لمبی عمر تک سکین صاف اور شمکدار دیکھتا ہے ساتھی ساتھ بالوں کے صحت کو صدھار کرتا ہے اب بات آتی ہے کہ سنترے میں کون کون سا ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں سنترے میں ہائی کونٹیٹی ویٹامین سی پروٹین کاربوہیٹریٹ فیٹ فائیور انرجی سوڈیم فوسفورس اور جنک جیسے پوسکتہ تو موجود ہوتے ہیں جن کی ماترہ اتدہیک ہوتی ہے اس لئے دن بھر میں کتنا سنترہ کھانا چاہیے یہ جاننا بہت ہی جوری ہوتا ہے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ دو سے تین سنترہ کو کھایا جا سکتا ہے سنترے کا زیادہ ماترہ میں سیون کرنے سے پیٹ میں ایسیڈ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ سنترے کا ایسیڈک فل ہے جب آپ اس کا ادھیک ماترہ میں سیون کرتے ہیں تو اس کے ایسیڈک پربھاؤ کے کارن آپ کو ایسیڈ ریفلیکسیا ہرڈ برن کی سمسیہ ہو سکتی ہے جس سے پیٹ درد اپچن اور لیور کی کمجوری کی سمسیہ ہو سکتی ہے سنترہ کا استعمال بچے بڑھے جوان کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کو ایسیڈیٹی جوڑوں میں درد پیٹ میں ایٹھان کی سمسیہ ہے انہیں سنترہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ سنترہ میں کئی ایسی ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کافی ماترہ میں پائے جاتے ہیں جو پروپلم کو بڑھا سکتے ہیں سنترے کو فل کے روپ میں کھانا چاہیے یا جوس بنا کر یہ سوال بھی لوگوں کے من میں لگا رہتا ہے سنترہ ایک ایسا فل ہے اگر آپ اس کا سیون جوس کے روپ میں استعمال کرتے ہیں تو اس میں موجود فائیور ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا دائیجیسٹیو سیسٹرم مجبوط ہے تو آپ اس کا سیون جوس بنا کر یوس کر سکتے ہیں سنترے کا استعمال صوبہ دو فر کبھی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن لیٹ نائٹ اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ اس کا سیون ناستے کے بعد کرتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ اچھے سے ملتا ہے کیونکہ اس میں موجود پوسکتا تو کو سریر اچھے سے ایب جارب کرتا ہے اب بات کرتے ہیں سنترے کی چھلکے کو آخر شہرے میں کیوں لگاتے ہیں دراصل سنترے کی چھلکے میں ویٹامین سی پولیٹ انٹی آکسیڈیٹ پولی فینول جیسے پوسکتتو بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور یہ سارے پوسکتتو آپ کے شہرے کا گلو پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں آپ سنترے کی چھلکے سے اپنے سکن کیئر روٹین کے لیے ٹونر اور اسکربر بنا سکتے ہیں جس سے آپ کی توجہ چمکدار اور گلوئنگ ہوتا ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں